موسیقی کہ میں دکھ اٹھانے سے پہلے صلیبی سفر سے پہلے زمینی خدمت کو پورا کرنے سے پہلے میں یہ فضاد ہمارے ساتھ کھاؤں فضاد کی عید کروج کی کتاب کے مطابق جو حبالہ پڑھا گیا ہے بڑا زبردست درس ہے کہ کیوں منائی جاتی تھی اور خدا ان خدا نے اس عید کو اپنے لوگوں کے لیے مقرر کر دیا انہیں کہا کہ اس عید کو تم نے کرنا ہے فصل کو ہمیشہ مناتے رہنا ہے اور جب تمہارے بچے تم سے پوچھیں کہ یہ عید منانے کا مقصد کیا ہے تو نے یہ بتانا کہ کس طرح اس فرشہ کے سبب سے اس فرشہ کی کروانی کے سبب سے اس کون لگانے کے سبب سے ہم اپنے بچوں کو محفوظ کرتے ہیں کس طرح ان کی جانیں محفوظ ہوئی ہیں اور کس طرح اس فرشہ کے بعد انہیں ملک کے پیسر سے نکلنے کی ازادی ملی ہے اور وہ ازاد زندگی محفوظ کرنا شروع کرنے کے آج بھی ہم فرشہ کے موقع پر ہیں فرشہ کی عید کو ہم منا رہے ہیں اور آج یہ فرشہ منانا جو ہے مسئلی قوم میں یہ بہت ہی اہم ہے اور اس بات کو ہمیں سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ فرشہ جو آج ہم مناتے ہیں اس کا رنگ چینج ہو گیا ہے انداز چینج ہو گیا ہے اس میں جو ہمارے سامنے تعلیم ہے وہ بھی بڑی مختلف سی نظر آنی شروع ہو گئی ہے یہ ہونا کی انہیل کے مطابق جو آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے یہ سمجھنے یہ بابت لکھا ہے کہ عید فرشہ کا موقع آ گیا ہے اس سے عید فرشہ منانے کا موقع ہے وقت مزدی کا آ گیا ہے اور یہ سمجھنے چاہتے ہیں ان کی یہ بڑی عرض ہے کہ وہ اس عید میں اپنے لوگوں کے ساتھ شریک ہو شکردوں کے ساتھ شریک ہو اور وہ اس فرشہ کے لیے اگر آپ لکھا کی انجیل پڑے مدی کی انجیل پڑے تو بڑا درس ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس کی تیاری کے لیے یہ سمجھنے کی بڑی لالچہ تھی کہ بڑی تیاری کے ساتھ یہ فرشہ تیار کیا جائے یہ فرشہ کا کھانا جو کھایا جائے اس کا تمام جو کیا جائے اس کا رینج جو ہے اس کی رینج منٹ جو ہے وہ بڑی زبردست ہو اور اس کے لیے انہوں نے اپنے دو شکردوں کو مقرر کیا اور کہا کہ جاؤ فرشہ کو تیار کرو اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ جگہ گونسی ہے اور پھر یہ بھی کہا کہ جس گھر میں تم نے فرشہ تیار کر رہی ہے وہ آپ تمہیں ایک تیار جو ہے ایک بڑا بڑی جگہ آپ کے لیے پیش کر دے گا کئی دفعہ ہم تیار نہیں ہوتے اس میں ایک بڑی زبردست تعلیم ہے بڑا جو ہے سب باتوں میں خیال کیا جاتا ہے ایک بڑی رینج منٹ مظل آتی ہے شکردوں کو پہلے سے درس دیا جاتا ہے مقرر کیا جاتا ہے کہ فرشہ کو تیار کرو اور یہودی دستور کے مطابق جیسا ان کا ایمان ہے بائیوں کی جو تعلیم ہے اس کے مطابق انہوں نے ایک بڑے فرشہ کا تمام کیا اور وہ بڑی جگہ تیار کی گئی کہ فرشہ جو ہے اس کو منایا جائے کیوں منایا جائے اس کی بابد بڑا زبردست جو ہے قدود کی کتاب میں ہم نے سیکھا ہے کہ یہ فرشہ کی عبادت تمہارے ہاں ضرور کی جائے تاکہ تم آنے والی نسلوں کو بتا سکو تمہاری ازادی کیسے ہوئی آٹھ بھی اس فرشہ کے موقع پر جب یسو مسیح اس فرشہ کی عید میں شامل ہے تو انہوں نے اس فرشہ کی عید میں ایک نیا درس ہمارے لئے چھوڑ دیا ہے انہوں نے ایک نیا سبق مسیح گریسیہ کے لئے رکھ دیا ہے اور فرشہ کا انداز بلکل تبدیل کر کے رکھ دیا ہے جب وہ اس فرشہ کی عید کے موقع پر ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ اس بڑی عید میں ایک بڑا کام کیا جائے ایک بڑا درس لوگوں کے سامنے رکھا جائے جو وہ ہمیشہ پیغام لوگوں کو دیتے تھے جو وہ ہمیشہ تعلیم لوگوں کو دیتے تھے کہ اگر کوئی بڑا بننا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو چھوٹا بنائے تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی خدمت کی جائے تو وہ دوسروں کی خدمت کرے اس لیسن کو اس درس کو اس تعلیم کو جو وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے آج اس تعلیم کو وہ پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جب فرشان تیار ہیں کھانے کا موقع ہے اور وہ اٹھے ہیں اور انہوں نے اپنی کمر میں محل باندھا ہے اور شگلوں کے پونڈ انہیں شروع کر دیئے ہیں اسطات ہو کر آقا ہو کر رب ہو کر نجات دہندہ ہو کر آسمانی ہوتے ہوئے ایک بڑی لیڈرشپ جو ان کی زندگی میں تھی وہ ایک عظیم خادم ہوتے ہوئے عظیم نبی ہوتے ہوئے ان تمام باتوں کو وہ چھوڑتے ہیں اور اپنے ہی شگیردوں کے پونڈ دونا شروع کر دیتے ہیں پونڈ دوتے ہیں اور جب وہ پترس رسول تک پہنچتے ہیں پترس تک جب وہ پونڈ دوتے ہوئے پہنچتے ہیں تو پترس کے بھی پونڈ دونے کو ہے لیکن پترس یہ چاہتا ہے کہ وہ استاد سے پونڈ نہ دلائیں وہ چاہتا ہے کہ استاد کی عزت جو ہے وہ قائم رہے وہ جھمتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ استاد جو ہے وہ استاد ہے آقا جو ہے آقا ہے اور میں ایک غلام کی صورت میں ہوں اور وہ کہتا ہے کہ میرے پونڈ تو اب تک دونے نہ پائے گا لیکن یہ سمسی یہ چاہتے ہیں کہ وہ شاگردوں کے پونڈ دوئیں اور سب کے پونڈ دوئیں اس بار انہوں نے پترس رسول سے کہا اگر تو آج پونڈ نہیں دلاتا تو تو ہم میں سے نہیں کیونکہ یہ میں چاہ رہا ہوں اس سبت کو اس لہسن کو لوگوں کے سامنے چاہتا ہوں کہ پورے طور سے رکھوں اگر تو ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوتا تو پھر ہمیشہ کے لیے تو خارج ہے لیکن اس رسول کی بابت میں یہ کہوں کہ یہ بوڑا سمجدار اور جلدی فیصلہ لینے والا ہے اس نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو میرا سر بھی دو دیں ایسا نہ ہو کہ میں جماعت سے باہر رہ جاؤں ایسا نہ ہو کہ میں کلیسیہ سے باہر رہ جاؤں ایسا نہ ہو کہ میں مسیحی ایمان سے باہر رہ جاؤں ایسا نہ ہو کہ میں خدا کے لوگوں سے خارج کر دیا جاؤں ایسا نہ ہو کہ وہ خدمت جو میری زندگی میں میرے خدا میں نے مجھے دی ہے وہ مجھ سے لینی جائے اور میں بالکل فرگ ہو جاؤں وہ اپنے آپ کو ایک دم تیار کرتے ہیں اور بڑی فرودنی اور بڑے جزبے کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے خدا ان کے سامنے بیش کر دیتے ہیں کئی دفعہ ہمارے فیصلے بہت سے ہوتے ہیں ہم کئی فیصلے کر چکے ہوتے ہیں اور ہم اپنے فیصلے پر قاہم رہتے ہیں حالانہ کہ وہ فیصلہ جو کیا ہے وہ بائبل کے مطابق نہیں لیکن ہم کہتے ہیں سیدھے ہم کار بیٹھی ہوئے ہیں لیکن کاش ہم اپنی فیصلوں پر قاہم کریں رسول کی اس بات سے اس بات کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ ہمیں فیصلوں پر قاہم کرنے کی ضرورت ہے اگر کوئی غلط فیصلہ ہم لے چکے ہیں تو اس کو دبدیل کرنے کی ضرورت ہے اس کو پھر سے اپنی زندگی میں قاہم کرنے کی ضرورت ہے ہم ایک جگہ پر رک جانے والے نہ ہو بلکہ اپنی خدا کے حضور میں اپنی فیصلوں پر قاہم کریں سو رسول نے اپنے آپ کو خودم کے سامنے پیش کر دیا انہوں نے رسول کے اس شکل کے بھی پونڈ ہوئے سب کے پونڈ ہوئے اور اگلے سے میں لکھا ہے یرسمسی نے کہا کہ یہ تم پر فرض ہے یہ تم پر فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دویا گھرہا ایک دوسرے کے پاؤں دونا گویا اپنے آپ کو چھوٹا بنانا ہے اپنے آپ کو عاصد کرنا ہے اپنے آپ کو فروتن بنانا ہے اپنے آپ کو خالی کرنا ہے اور یہ موقع ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے پاؤں دوتے ہوئے مسیح کی اس قلیم کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو خالی کریں اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں اور خدا ہم کے حضور اپنے آپ کو حاصل کریں اور اسی اجلی سے میں جب ہم مدی اور لوکہ کی انجیل کے مطابق اس حوالے کو دیکھتے ہیں تو یہ شمسی نے جب وہ اس زیادت کے ٹیبر پر بینٹ جاتے ہیں تو روٹی نے اور شکر کر کے توڑی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے اسی فرصہ کے موقع پر جو ہم فرصہ مناتے ہیں وہ پاک شاہ بن جاتی ہے اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے اسی فرصہ کے موقع پر یہ شمسی نے وہ انگور کا رس لیا انگور کا شیرہ لیا اور اسے بھی خدا ان کے حضور شکر گزاری کے ساتھ پیش کیا اور کہا یہ میرا خون ہے یہ آپ اس میں بانٹ رو اور انہوں نے سب نے اس میں سے لیا اس بدل کے حصے میں سے لیا اور یہ پاک شاہ شاہِ روانی یہ ہمارے لیے اس طرح سے مقرل کر دی گئی اور کہا میری یادگاری میں یہی کیا کرو آج کا دن مسیح کی یادگاری میں اس فرصہ کے ساتھ قدام کی ستائش کرنا ہے آج کی عبادت مسیحی فرصہ منانے کی عبادت ہے اس میں ہم جس طرح مسیح نے فرصہ کے موقع پر اپنے شکیردوں کے پوند ہوئے جس طرح یہ سبسی نے اس موقع پر روٹی لی شکر کر کے ٹوڑی شکیردوں کو دی جس طرح انہوں نے انگور کا شیرہ جو ہے قدام کے حضور پیش کیا اس پر برکت ہوئی اور کہا کہ یہ میرا خون ہے اسی طور سے آج کی عبادت جو ہے اس کا انکار کیا جاتا ہے تاکہ ہم میں سے ہر کوئی اس بات کو سمجھے کہ ہم روٹی کیوں توڑتے ہیں ہم یہ فرصہ کیوں مناتے ہیں یہ اس کی ہے کہ مسیح کی مول کو یاد رکھا جائے اس کے دکھوں کو یاد رکھا جائے آئیں ہم اپنے سر قدام کے حضوری میں چکلیں اپنے آپ کو موسیقی 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 موسیقی